بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وصحبه اجماعین اما بات محترم بھائیوں اور دوستوں علامہ حبیب الرحمن کاندلوی صاحب بہت بڑی علمی شخصیت ہیں علم حدیث کے حوالے سے انہوں نے بہت کام کیا ان کی ایک کتاب پڑھنے کا اتفاق ہوا مذہبی داستانے اور ان کی حقیقت اس کتاب کے اندر سیدنا امام حسن علیہ السلام کی پیدائش پر وہ بات کر رہے تھے اور میں حیران ہوا کہ انہوں نے غیر محسوس طریقے سے تاریخی روایات کی بنیاد پر کچھ بخاری مسلم کی روایتوں کی بنیاد پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ سیدنا حسن بن علی بہت کم سن تھے جب آقا علیہ السلام دنیا سے رقصت ہوئے اور اتنے چھوٹے بچے پر صحابیت کا اطلاق نہیں ہوتا استغفرولا الاعیازو باللہ میں ان کی پوری عبارت پورا پیراگراب سکرین پر دکھا دوں گا اس کے دلائل کیا ہے یا اس کا رد کس طرح کرنا ہے فن حدیث کی روشنی میں یا علم تاریخ کی روشنی میں انشاءاللہ کسی اور مجلس میں اس کو ڈسکس کروں گا میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں یہاں پر کہ سیدنا حسن ہو یا سیدنا حسین ہو دونوں کی صحابیت کو انہوں نے رد کیا کہ یہ بہت چھوٹے تھے اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہہ کی حسنین کریمین سے پہلے کچھ اولاد ثابت کی کہ حسنین کریمین سے پہلے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہہ کو کچھ بیٹے یا بیٹیاں ہو چکی تھی اب غیر محسوس طریقے سے وہ نے غیر صحابی اور انہوں نے لکھا بھی کہ یہ صحابی نہیں ہے تو میں ان سے بات کرتا ہوں اور جو لوگ ناسوی بن کر ان کی اس عبارت کو پیش کرتے ہیں کہ حسن حسین صحابی نہیں ہے تو کیا ہوا آپ ان سے یہ اعزاد چھین لیں گے میں فیلحال اس پہ بات نہیں کرتا حسن حسین صرف صحابی نہیں ہے خاندان نبوت کی افراد ہیں خاندان بن حاشم کے شہزادیں ہیں آقا علیہ السلام کی جنت کے پھول ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں کون کون سا احزاز حسنین کریمین سے آپ چھیننے کی کوشش کریں گے آپ دوسرا جنم بھی لے لیں تو حسنین کریمین سے یہ احزاز نہیں چھین سکتے کہ وہ محمد کا خون ہے میں خون بلڈ ریلیشن کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں ویسے تو وہ مولا علی کا خون ہے حضرت ابو طالب کا خون ہے آقا علیہ السلام ان کے نانا ہیں اور بہت سے لوگوں کو یہ چیڑ بھی ہے کہ نانا نواسہ یہ نسل کیسے بن گئی میں ان روایات کی طرف نہیں جاتا منکرین حدیث یا ناصبی حضرات اسے کسی اور رنگ میں لے کر جائیں گے میں اس پر تفصیلاً بات کر چکا ہوں کہ ہم ان کو اہل البیت کس معنی میں کہتے ہیں اس کا آج تک جواب نہیں آیا کہ یہ خاندان بن حاشم کے افراد ہیں آقا علیہ السلام کی رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے ان شخصیات کی رگوں میں بھی وہی خون دوڑ رہا ہے اب بات کریں صحابی تو صحابی رہ گئے یہ اہل البیت میں سے ہیں خاندان نبوت ہیں یہ احزاز آپ نہیں چھین سکتے حسنین سے ہزاروں باتیں کرتے رہیں تاریخ کی اوراک کھنگالیں تحقیق کریں لیکن ناصبیت یہاں بند کمرے میں موت آ جائے گی ان کو اس بات کا جواب نہیں دے سکتے کہ مولا علی ہو یا حسن حسین ہو ان کو اہل البیت سے بہت سے لوگوں نے اس دلیل کو بنیاد بنا کر کہ آقا علیہ السلام تو قرآن کہہ رہا ہے محمد تو مردوں میں کسی کا باپ نہیں آقا علیہ السلام کی تو نسل ہے نہیں اور نسل چکے بیٹے سے چلتی ہے اسے اب ابو طالب کی نسل کہیں میں نے یہ بات ہی ختم کر دی یہ حاشمی ہیں تو خلاصہ کلام حسن حسین صحابی نہیں ہے ہم اس کا جواب دیں گے لیکن فی الحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نقطہ نظر کو اس بات کو سامنے رہ کر رد کریں کہ حسن حاشمی نہیں ہے حسین آشمی نہیں ہے آقا علیہ السلام کے دادا کی نسل میں سے نہیں ہے وہ ایک ہی خون چلا آ رہا ہے اس کا اب رد کیسے کریں گے یہ اعزاز آقا علیہ السلام نے ان کو دیا ہے اور قرآن بھی اس کی تائید کرتا ہے تو بھائیوں اور دوستوں حسنین کریمین کی صحابیت کا انکار کرنا بہت بڑی جسارت کی بات ہے اور قرآن و حدیث سے ناواغفیت کی بات ہے انشاءاللہ کسی اور مجلس میں میں دلائل کے ساتھ اس پوری بات کا رد کروں گا خلاصہ کلام حسنین کریمین صحابی نہیں ہیں تو کیا ہوا انہیں اس سے بڑا مقام و مرتبہ ملا ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کے خاندان کے ہیں آقا علیہ السلام کے خون ہیں اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو اہل البیت کی محبت نصیب کرے وما علینا اللہ البلاغ